ایسے دلائل دیں کہ سارے ملاد منائیں سب سے پہلی دلیل یہ ہے اس پر لوگ چاہتے ہیں کہ ملاد نہ ہو اور دنیا نبی کو بھول جائے عاشقو تم ملاد ایسے مناؤ کہ بھولے ہوئے بھی نبی کو یاد کریں اللہ کر کے یہ سمجھ آ جائے اللہ کر کے سمجھ آ جائے اور پھر اگلی بات یہ جو ملاد شریف ہے نا یا ابو لہب بتیجہ سمجھ کے صرف یہ کہتا ہے سبیبہ کو جا میں نے تجھے آزاد کیا ہے اس کو قبر کے اندر راحت نصیب ہوتی ہے پیر شریف والے دن تو میں عاشقوں سے کہوں گا وہ تو کافر تھا بتیجہ سمجھ کے اس نے خوشی منائی اور تم تو مسلمان ہو اور محمد الرسول اللہ سمجھ کے خوشی مناؤ دیکھنا اللہ تمہیں کتنا انام اتا فرماسے یہ دوسری بات ہے اور تیسری بات بڑی توجہ طلب ہے اللہ کر کے سمجھ آ جائے دیکھئے یہ اپنے تو اپنے اگر پرائے بھی غور کریں تو بات ان کو بھی سمجھ آ سکتی ہے کتاب ایک نشرتیم اشرف تھانوی نے لکھی ہے آپ اس کی شروع میں یہ دیکھیں وہ جب بھی کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے نا تو وہ سبب لکھتا ہے کہ میں نے کیوں لکھی ہے اپنے ذرا اس کا سبب کیا ہے اور ہمت کریں ساری دنیا کے سامنے بیان کریں میں مفہوم بتا دیتا ہوں یہ جو نشرتیم ہے نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملا شریف پر لکھی گئی کتاب ہے وجہ کیا بنی کہتے ہیں کہ بیماری پھیلگی جیسے پچھلے ہمارے دو تین سالوں سے کرونا پھیلا ہوا ہے ایسی بیماری پھیلگی بندے بہت مر رہے تھے یہ پریچان اب کیا بنے گا کمرے میں چھپ کے بیٹھ گئے اب سوچتا ہے کہ کیسے بڑے بندے مر رہے ہیں ہر روز جنازے اٹھ رہے ہیں لگتا ہے باری آنے والی ہے بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ بزرگ کہتے ہیں جہاں پر ملاد ہو جائے یا ملاد پر کوئی تحریر لکھی جائے کچھ بھی ملاد شریف کی مناسبت والا کام ہو جائے تو بیماریاں دوڑ جاتی ہیں سال بر کے لیے بیماریاں بھاگ جاتی ہیں یہ بزرگوں نے لکھا ہے تو کہتے ہیں میں نے کلم اٹھایا تو اٹھا کے لیے یہ اچھرکتان بھی لکھ رہا ہے آپ نے کہا ایسی بات کریں سارے مان جائیں چلو ان کے گھر کی کر لیتے ہیں اس نے لکھنا شروع کر دیا اور آپ نے کارندوں سے کہا پتہ کرو کہاں لگے یار بیمارین میں نا تھوڑا ٹھہرا ہو آ گیا ہے تو کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ اس ملاد شریف پر لکھی جانے والی کتاب کی برکت ہے کہتا ہے میں نے ارادہ کر دیا کہ میں نے شروع کرنی ہے اوہ بابا بارہ ربیو الول پر اتراز ہوتا ہے شروع بھی بارہ ربیو الول کو کرتا ہے ختم بھی بارہ ربیو الول کو کرتا ہے سمجھ آئی نا بات موقع کی نے اس بات کو لکھا ہے چلو میں نے کہا نہیں شروع بارہ ربیو الول کو کی ربیو الول میں تو کی ہے نا ختم بھی کی ہے اور کہتا ہے جس دن ختم ہوئی بیماری بلکل ختم ہو گئی میں نے کہا اللہ کر کے یہ میری بات سن کے کئیوں کی بیماری ختم ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ ملاد کیوں کرتے ہو کیا کرتے ہو کیسے کرتے ہو اوہ بھئی ملاد شریف پر اگر کتاب لکھ ڈالے تو بیماری دوڑ جاتی ہے اگر وہی کتاب اگر کھول کے کوئی پڑھ کے سنا دے کہ اس میں لکھا ہوا یہ ہے تو پھر بیماری کیوں پڑھتی ہے پھر بھی تو بیماری دوڑنی چاہیے اس میں یہی لکھا حضور ایسے تشریف لائے حضور ایسے آئیے یہ کمالات ہیں نورِ محمدی کا باب ہے سارے کمالات ہیں کتاب میں آ جائیں کلم سے نکل کر کتاب کے برکے پر آ جائیں بیماریاں دوڑ جاتی ہیں کتاب کے برکے سے پڑھ کے ہم اپنی زبان سے باہر نکالیں تو پھر بیماریاں ہوتی ہیں کیوں بھئی تو یہ بات ایسی ہے کہ اگر سمجھ آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے پرائے سارے ملاد کرنا شروع کریں چوتھی بات بڑے کمال کی ہے شمامت الامبریہ نواب صدیق حسن بھپالی یہ آلِ حدیثوں کا ایک بہت بڑا موت بر آلے میں دین گزر ہے اس نے ایک بڑے کمال کی بات لکھی شمامت الامبریہ کے اندر فی مولود خیر البریہ اس نے بھی یہ کتاب حضور کے ملاد پر لکھی ہے میں نے کہا یار تم نہ جلوس نکالو نہ جنڈے لگاؤ نہ لائٹنگ کرو ربیو الاول کے مینے میں آپ نے اپنے مولویوں کی کتاب پڑھ کے سنا دیا کرو کہ یہ ملاد کی موضوع پر لکھی ہوئے اور کسی ایک بات پر تو متفق ہو جاؤ اس میں لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے یہ لکھا ہوا ہے سب لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے عزیز اب وہ کیا لکھتا ہے کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن کر ملاد سن کر جس بندے کے دل میں شرور و لطف پیدا نہ ہو وہ مسلمان کا دل ہو ہی نہیں سکتا ہے یار یہ ملاد شریف کی جب باتیں ہوتی ہیں سننے والے اتنے دل مزے اور سرور سے سنتے ہیں تو مسلمان تو ہیں نا کبھی یا ہمارے ملاد میں تمہیں بتائیں کہ یہاں ہوتا کیا ہے جب تو بابوزو ہو کے آئے گا اور تلاوت کرے گا اور جھوم جھوم کے درود پڑے گا تو پھر تیرے دل کی دنیا بدلے گی اللہ کر کے ان کو یہ سمجھ آ جائے یہ سارے کے سارے ہی ملاد بنانا چروع کرتے ہیں